ارستو کا شاگرد سیکندر لڑک پن میں جنگ و جدل سے گریزاں اور علم و عدب کا رسیہ تھا والدین اپنے بیٹے کو فلاسفر نہیں بلکہ سیاستدان حکمران بنانا چاہتے تھے ارستو کی تربیت نے اس کی ذہنی ساخت کو مخصوص انداز دیا بچپن میں اسے گھڑ سباری کے علاوہ کسی اسکری معمول سے دلچسپی نہ تھی کم گو اور شرمیلہ تھا لیکن جب میدان جنگ میں اترنے پر مجبور ہوا تو عدیم المثال سپہ سالار ہی نہیں بلکہ فاتح عالم بھی ثابت ہوا دوستو آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں تاریخ عالم کے ایک اہم کردار سیکندر آزم کی کہانی سنانے جا رہے ہیں میں آپ کا میز بان اشمل جہزاد آپ کو اپنے اس چینل ورلڈ آف انفرمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں 356 قبل از مسیح میں مکدونیا کے حکمران فلپس کے ہاں علیکزینڈر نے اپنی آنکھ کھول لے ماں باپ نے شروع سے ہی اس کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی سیکندر کی ایک خوش قسمتی یہ بھی تھی کہ اسے عرستو جیسا استاد ملا جو یونان کا ممتاز فلسفی مفقر اور ماہر منطق تھا اس کے علاوہ اس کے باپ فلپس نے اپنے بیٹے کی جسمانی تربیت پر بھی خاص توجہ دی اور اسے شاہی محل سے دور ایک پور فضا مقام پر بھیج دیا تاکہ ایش و عشرت کی زندگی سے وہ سست نہ ہو جائے یہاں سیکندر نے جسمانی مشکوں کے ساتھ ساتھ گھڑ سواری نیزہ بازی اور تلوار بازی میں مہارت حاصل کی ساتھ ہی ساتھ عرستو اس کی ذہنی تربیت بھی کرتا رہا سیکندر عرستو کے بارے میں کہا کرتا تھا کہ اگر عرستو زندہ رہا تو ہزاروں سیکندر تیار ہو جائیں گے مگر ہزاروں سیکندر مل کر بھی ایک عرستو کو جنم نہیں دے سکتے اس کا مزید کہنا تھا کہ میرا باپ وہ بزرگ ہے جو مجھے آسمان سے زمین پر لائیا مگر میرا استاد وہ عظیم بزرگ ہے جو مجھے زمین سے آسمان پر لے گیا سیکندر کے باپ فلپس کا جب قتل ہوا تو اس کی عمر محض بیس سال تھی وہ اس لحاظ سے خوش قسمت تھا کہ کسی مشکل کے بغیر ہی سے مکدونیا کی حکمرانی مل گئی ورنہ اس زمانے کا قائدہ تو یہی تھا کہ بادشاہ کے فوت ہوتے ہی تخت کے حصول کے لیے لڑائیاں شروع ہو جاتی اور اس لڑائی میں ہر وہ شخص حصہ لیتا جس کے پاس تخت تک پہنچنے کا ذرا سا بھی موقع ہوتا سیکندر ایک تو اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا دوسرا اس وقت مکدونیا کی حکمرانی کا کوئی اور خاص دعوے دار نہیں تھا لیکن پھر بھی سیکندر نے احتیاط کے طور پر ہر اس شخص کو قتل کروا دیا جو اسے کسی بھی طرح کا نقصان پہنچا سکتا تھا یہاں تک کہ اپنی ماں کے اکسانے پر اس نے اپنی دودھ پیتی سو تیلی بہن کو بھی مار دیا حکمرانی کے ابتدائی دنوں میں سیکندر نے پڑوسی ممالک کو اپنے ساتھ ملانا چاہا تاکہ نہ صرف اس کی غیر موجودگی میں مکدونیا سلامت رہے بلکہ اس کی فوج بھی مضبوط ہو جائے شمال اور مغرب کی طرف سے کسی حد تک مطمئن ہونے کے بعد سیکندر اعظم نے مشرق کی جانب نظر ڈالی ایران میں دارہ دوم کو شکست دینے کے بعد سیکندر کا اگلا حدف مصر تھا مصر فتح کرنے کے بعد سیکندر نے تین سو اکتیس قبل از مسیح میں مشرق کی طرف رکھ کیا اس نے سب سے پہلے اراک کا مشہور دریا دریا فرات عبور کیا اور گوگا میلا کے مقام پر شہنشاہ ایران کو شکست دی تین سو چھبیس قبل از مسیح میں سیکندر ٹیکسلا میں کچھ ارام کے بعد مئی کے مہینے میں دریا جہلم کے کنارے پہنچا دریا جہلم کے دوسرے کنارے راجہ پورس کی حکومت تھی پورس نے سیکندر کی اطاعت قبول نہ کی سیکندر نے اپنی فوج کے ساتھ پورس پر حملہ کر دیا لیکن راجہ پورس نے اپنی حکمت امری سے اسے شکست دے دی لیکن بعض یونانی موررکین نے لکھا ہے کہ سیکندر کو فتح ہوئی تھی اور پورس نے گرفتاری کے وقت سیکندر کو کہا تھا کہ میرے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے جیسا کہ ایک راجہ دوسرے راجہ کے ساتھ کرتا ہے لیکن ہم جب تاریخ کا متعلیہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے کیونکہ راجہ پورس جنگ کے بعد نہ صرف چالیس سال زندہ رہا بلکہ پنجاب کا حاکم بھی رہا جبکہ سیکندر تو بادشاہوں کو قتل کر کے ان کی رعایہ کو گلام بنا لیتا تھا جیسا کہ اس نے ایران ترکی اور افغانستان کے حکمرانوں کے ساتھ کیا تھا دوسری طرف اس کی فوج لمبے عرصے سے گھر سے دور رہنے کی وجہ سے بدمزگی کا شکار ہو گئی تھی سیکندر کی فوج نے مکمل طور پر آگے بڑھنے سے انکار کر دیا سیکندر مان گیا اور فوج نے واپس مکدونیا کی طرف رکھ کیا سیکندر کی خواہش تھی کہ وہ سر پر آدھی دنیا کی فتح کا تات سجائے اپنے آبائی شہر مکدونیا میں داخل ہو لیکن واپسی پر بابل میں ٹائی فائڈ میں ایسا مبتلا ہوا کہ دوبارہ صحت یاب نہ ہو سکا اور تیتیس سال کی عمر میں مشہور بادشاہ بخت نصر کے محل میں انتقال کر گیا دوستو اگر آپ تاریخ سائنس اور ٹیکنالوجی اور انسانی زندگی کے بارے میں مزید دلچسپ حقائق جانا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل ورلڈ آف انفورمیشن کو سبسکرائب کیجئے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے اللہ حافظ موسیقی